اسلام علیکم کیا حال ہیں عید مبارک عید مبارک عید مبارک یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ میں خان صاحب کو کہہ رہا ہوں تو خان صاحب کیسی گزری ہے آپ کی پہلی عید اچھی گزری ہوگی لوگوں نے باہر بہت انجوائے کیا آپ کے یوتھیوں نے آپ کے نام کی جو ہے نام کی تو نہیں آپ کے نمبر کی جو کے نام ہی ہے ایک طرح سے قیدی نمبر 804 اس کی چپلے پہنی اور اس چپلوں کو چوما اس چپلوں کو اپنے پاؤں پہ بھی پہنا اور اپنے سر پہ بھی مارا تو امید ہے کہ اچھی آپ کی عید گزری ہوگی مفت کے کھانے مل رہے ہیں آپ کو پہلے بھی آپ نے مفت برییاں ہی ساری چلائی ہیں اب بھی آپ نے مفت برییاں چلا رہے ہیں تو انجوائے تو ضرور کیا ہوگا آپ نے عیدی تو آپ کو ساری زندگی ملی ہے مفت کی بچپن سے لے کے اب تک یہ تو ہم ہیں بچارے جب آپ عیدی دینی پڑتی ہے ملتی کوئی نہیں ہے تو کمال ہے آپ کے یوتھیوں پہ ویسے میں سلام پیش کرتا ہوں یوتھیوں پہ کہ اکل کی میراج ہے بھئی یار یعنی کہ انہیں کوئی سینس ہی نہیں ہے بکن ہے نا چیز کا خان اندر جو ہے وہ چیخے مار ہے اور یہ باہر خان کو اور خان کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں انگلینڈ سے لے کے امریکہ سے لے کے پاکستان تھے سارے جو ہے وہ خان کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور خان بچارہ اندر جو ہے نا وہ شیر مروت کے الفاظ میں وہ ہوا ہوا ہے تو خان صاحب کیسی عید رہی تھی پھر آپ کی کیسا آپ کا وہ ٹرو مرو جو کہتے ہیں وہ رہا تھا آپ کا خوب انجوائی کی ہوگا جھولے لیے ہوں گے آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا اور کیا کہتے ہیں ٹوفیاں لینے بھی گئے ہوں گے میں تو کہتا ہوں کہ یوتھیوں کو کرنا چاہیے تھا کہ عید سے پہلے نا یعنی کہ چاند رات کو سارے کھانے چیزیں کھلونے اور نکلی نوٹ اور عصہ کی چیزیں جو تھی نا وہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر رکھ دینی چاہیے تھیں رات کو خان صاحب آتے اور خان صاحب وہ چیزیں جا کے لے لیتے تو بڑے مزے کی عید رہی خان صاحب کی ہماری عید خان صاحب کی پتہ نہیں کیسے رہی ہوگی یوتھیوں کی بھی اچھی رہی کیونکہ انہوں نے قیدی نمبر 804 کی چپل کے ساتھ خوب کھیلا اسے پیروں میں بھی پینا اسے چوما بھی اور بے شرمی سے جو ہے زلیل ہوئے بغیر سوری زلالت کی فیلنگ محسوس کیے بغیر کیدی نمبر 804 والی چپل کا بھرپور انہوں نے جو ہے نا اس کی تشریح کی تو جناس صاحب خان صاحب کی پہلی عید گزری ہے اب لیٹ سی کہ خان صاحب کی کتنی عیدیں اور گزرتی ہیں جیل میں ابھی تو ایک بڑی عید آ جائے گی تو خان صاحب کی بتا نہیں کس کی قربانی ہوگی خان صاحب کی قربانی ہوتی ہے یا کسی اور کی قربانی ہوگی تو خان صاحب کو سکون ملے گا یا خان صاحب تو ویسے پاکستان کی قربانی چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی قربانی ہو تو ان کو سکون ملے پر انشاءاللہ امید ہے پاکستان کی قربانی نہیں ہوگی اس لئے خان صاحب آپ کی ہی مجھے لگتا ہے قربانی ہوگی گو کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آرمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پلیک آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ریلیکس سیشن دینا چاہ رہی ہے یا وہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے اسے کھڑے لائن لگانا چاہ رہی ہے تو ابھی آنے والے دنوں میں ابھی ذرا کچھ پتا چلے گا یہ اب عید کی چھوٹیاں ختم ہوئی ہیں تو لیٹسی عدالت کیا کرتی ہے سپریم کورٹ میں کچھ مقدمات ہیں وہ چھے جو کوئے وہ ڈراما وہ بھی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا ہوئے کہ آرمی کورٹس جو ہے وہ کر سکتی ہیں اسے پرسیڈ کر سکتی ہیں تو لیٹسی کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایک صرف گجرانوالہ میں انٹی ٹیررزم کورٹ نے دیا فیصلہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ملا باقی یہ ہے کہ وہ ایک پشاور ہائی کورٹ فلی سپورٹ کر رہی ہے یوتھیوں کو اور ان کو بیلز دے رہی ہیں جس طرح عثمان ڈار کو وہاں پہ جا کے بیلز ملی ہیں اور نہیں ہماد ازر کو بہت زیادہ بیلز ملی ہیں وہاں پہ عثمان ڈار کو پتہ نہیں کہ در سے وہ ملی ہیں نہیں عثمان ڈار تو وہ تھا نا وہ جس نے کیا کہتے ہیں انٹرویو دیا تھا وہ انٹرویو والی کٹیگری علید ہے بیلز والی کٹیگری علید ہے تو اب یہ دیکھیں کہ انٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے امید تو مجھے ہے لیکن کوئی سیکٹینٹی نہیں ہے اور یہ بے یقینی کی صورتحال جو ہے نا یہ الٹی میٹلی معاشی جو فیکٹرز ہیں نا ان کو ہرٹ کرتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں یہی ہوتا آ رہا ہے اب لوگوں کو ابھی بھی امیدیں ہیں جو کہ ہم ہی ہیں عمران خان کے اور جو کہ مخالف ہیں انہیں ڈر ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ٹیکٹ سائن نہ ہو جائے گو کے خبریں تو یہی ہیں کہ آسم انیسہ موں نہیں لگا رہے لیکن یہاں پہ کسی چیز کا کچھ پتا نہیں ہوتا مفادات ہوتے ہیں اگر مفادات ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر ون پیج ہو جاتا ہے جیسے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اور اس سے پہلے بھی جب جب ون پیج رہا ہے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو اگر سزا نہیں ہوتی تو پھر یہ چیزیں کہاں پہ جائیں گی کیونکہ اب نو مئی آنے والا ہے اگلے مہینے نو مئی ہو جائے گا تو پورا سال ہو جائے گا اور ابھی تک سال ہونے کے باوجود کوئی بھی ایک جسے کہتے ہیں نا محصر قسم کی وہ چیزیں نہیں ہوئیں باقی اب جس طرح بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس میں کے پی کے میں وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے آلی آمین گنڈا پور صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ایک کہتے ہیں گئے ہیں ایک کہتے ہیں نہیں گئے تو اب یہ پتہ نہیں شاید لنگر آن کر رہے ہیں کہ پارٹی ہودی انتشار کا شکار ہو کے ٹوٹ پوٹ جائے یا پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن آئی تھنک کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے گو کہ کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں گرد بیٹھی ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونے والا ہے جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا مائٹ بھی ادھر سے اسرائیل اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ذرا بیزی ہو گئے ہیں یوکرین کے مسئلے پہ اور یہ ابھی غزہ کے کانفلیکٹ میں تو شاید خان صاحب کے لیے کوئی فنڈز نہ بچیں تو خان صاحب فنش ہو لیکن اگر فنڈنگ انہوں نے کوئی فنڈ کریئٹ کیا ہوا ہے بینک میں جس کے انٹرس سے سارے کام چل رہے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو پر اینی ہاؤ خان صاحب کو دوبارہ عید مبارک امید ہے کہ خان صاحب نے مہندی بھی لگائی ہوگی اور خان صاحب نے چوڑیاں بھی پہنی ہوں گی اور اپنی سکھیوں کے ساتھ جا کے جھولے بھی لیے ہوں گے جیلر صاحب کے ساتھ جا کے اور خوب انجوائے کیا ہوگا اور لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں یہ جو عید ہیں یہ کتنی خان صاحب وہاں پہ مناتے ہیں جیل میں یا منا بھی پاتے ہیں کہ نہیں اللہ رحم کرے تو زیادہ اسی بات ہے دیکھیں سب نے دنیا سے جانا ہوتا ہے کسی نے بیٹھے تو نہیں رہنا میں نے بھی جانا سب نے جانا ہے خان صاحب ماشاء اللہ فٹ ہے لیکن کھلاڑی گراؤن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے ہو نوز تو یوتھیوں کو دوبارہ سے عید مبارک اور چپل جو ہے نا 804 وہ پہن کے رکھیں کیونکہ خان صاحب کی ایکچولی جگہ وہی ہے اس سے زیادہ اونچی نہیں لے کے آپ نے جانا اگر موں پہ بھی آپ چوم لیتے ہیں نا تو ایکچولی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے موں کو اس لیول پہ لے آئے ہیں تو آپ کے جو یوتھیوں کے دماغی ہے اور جو ان کی حرکتیں ہیں وہ اسی لیول پہ گری ہوئی ہیں تو وہیں پہ آپ رکھیں بہت پیارا کمبینیشن بنتا ہے ٹیک کیر اللہ حافظ